اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی یہ صورت الاخلاص ہے اس کے بہت سے نام ہیں لیکن سب سے زیادہ جو نام مشہور ہے اخلاص ہے تقریباً اس کے بیس نام ذکر کیے گا ہے سورہ اخلاص یہ صورت تنزیل ہے صورت توہید ہے سورہ نجات بہت سے نام ہیں اس کے لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ ہے اخلاص اس کو خالص کیا گیا ہے ایک خدا کی ذکر کے لئے اس کو سورہ ذکر بھی کہتے ہیں ایک نام اس کا سورہ ذکر اور یہ بہت اچھا ذکر ہے ذکر کرنے والے کو جنت میں لے ہی جاتا ہے اور جو نماز میں بہت پڑھتا ہے اس کو خوشخبری کہ وہ جنت میں جائے گئے یہ سورہ اخلاص ہے اس کو ایک خدا کے بیان کے لئے خالص کیا گیا اور یہ مکیہ ہے اس کا نزول قبرِ حجرت ہو اس میں چار آیتیں ہیں یہ دنیا جس میں ہم آپ رہ رہے ہیں افرات و تفرید کی شکار رہے ہیں کبھی یہاں کمی دیکھیں گے آپ کبھی یہاں زیادتی دیکھیں گے ہر چیز اسلام ہمیشہ درمیان کی بات کرتا ہے درمیانی راہ کا نام ہی اسلام ہے اور یہی صراطِ مستقیم اس لئے کہا جاتا ہے کیا الاسلام بین الرفض والخروض اسلام کیا ہے نہ ہم رافضی ہیں نہ خارق ہیں اس کے درمیان الاسلام بین الجبر والقدر ہم نہ جبریہ ہیں نہ قدریہ ہم مسلمان بیچ میں ہیں الاسلام الاسلام بین العقل والعشق نہ عشقِ محض کا نام اسلام ہے عقلِ محض کا نام اسلام ہے درمیان میں ہمیں جب بات آئے گی درمیان میں ہم آ جائیں گے اور یہی اعتدار ہے تو یہ دنیا زیادہ تر افرات اور تفرید کی شکار رہے یا بہت کمی کر دی یا بہت زیادتی کر دی یہی آپ دیکھیں گے دنیا اللہ کو ماننے میں بھی کچھ لوگوں نے اتنی زیادتی کی کہ خداوں کا ڈھیر لگا دیا مانتے ہی چلے گئے جب ماننے پر آئے تو نہ کسی کنکڑ کو چھوڑا نہ کسی پتھر کو چھوڑا نہ کسی درک کو چھوڑا نہ کسی دریا کو چھوڑا نہ کسی پہاڑ کو چھوڑا نہ کسی پستی کو چھوڑا نہ کسی بلندی کو چھوڑا صاحب کو پوچھتے چلے گئے جب ماننے پر آئے تو ڈھیر لگا دیا اسلام اس سے تسلیم نہیں کرتا اور نہ ماننے پر آئے تو ایک کو بھی نہیں مانا کہا یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے آٹومیٹی وہ دہریہ کہہ رہے ہیں اسلام اس کو بھی نہیں مانتا کہ کوئی نہیں ایسا نہیں دونوں کو اس نے لگام دی افراد کو بھی اور تفرید کو بھی علیہ السلام بائنل افراد والتفرید اسلام نے کہا بہت خدا نہیں خدا ہے مگر وہ ایک ہے جو کہہ رہے تھے نہیں ہے کہا نہیں ہے ہے وہ اللہ ہے اور جو کہہ رہے تو بہت کا نہیں بہت نہیں وہ کونسا کام ہے ایک خدا سے نہیں ہوتا جسے مل کے سب خدا کریں اور اگر اس سے کچھ کام نہیں ہوتا تو خدا کیوں ہوا دونوں کو لگام دے دی جس نے کہا نہیں ہے کہا نہیں ہے اس لیے ہوا پہلے آ گیا وہ ہے ایسا نہیں کہ کوئی نہیں لیکن وہ ایک ہی ہے ہوا اہد وہ اکیلا ہے پھر جب ماننے پر آئے تھے تو وہ سونے کے بھی بت بنے شاندی کے بھی بنے لوہے کے بھی بنے پتھر کے بھی بنے تانبے کے بھی بنے ہر چیز کے بھت بنے تو حضور سے لوگوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں سب خدا نہیں ہے تو آپ اپنے خدا کی بارے میں بتائیے کہ وہ کہہ سے بنا ہے سونے سے بنا ہے کہ چاندی سے بنا ہے آپ اس کی صفت بیان کیجئے سیف لنا رب بخا آپ اپنے رب کے بارے میں ہم سے بتائیے تب یہ آئے تو تری کہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے ان کو آپ فرما دیں کھل کہا کھل ہے کھل ہوا آپ کہہ دیجئے کہ وہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اکیلا ہے سب سے پہلے جو بتایا گیا کہ وہ ہے کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی خدا نہیں یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے نو 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 ہے اس کائنات کو بنانے والا ہے اس کی رچنا کرنے والا اس کا رچہتہ ہے وہ ایک ہے کسی کو اس نے مدد بھی نہیں بلایا اس کو کسی کی مدد وہ سب کی مدد کرتا ہے اس کو ضرورت نہیں اور جہاں اس کی مدد کی بات آئی اس کے بندوں کی مدد ہے کہ میرے بندوں کی مدد تو میری مدد میں چاہتا ہوں کہ بندوں کی مدد فرمایا کہ کہو کہ وہ ایک ہے کل ہوا اللہ ہوا وہ ہے اور وہ ایک تو سب سے پہلے اس کا ایک ہونہ بیان اور حضور سے کہلوایا گیا کہ آپ کہیں کل تم کہو اس لیے کی تو تم ہی سے تو پوچھ رہے تم کہو تم کہو کیا کہیں وہ آگے کہو آگے لیکن یہ ہے سورہ اخلاص اس کو اتنا خالص کیا گیا ہے ایک خدا کے لیے کہ آپ دنگ رہ جائیں جس کو صرف ایک خدا کے لیے رکھا گیا ہے اس میں حضور کا تذکرہ پہلے یہ کہ آپ کہو کھل یعنی میرے ذکر سے پہلے قدرت دکھا تم کہو حضور ہی کہو صرف کھل کہا آپ کہی ہے اس ایک نے اس ایک سے کہلوا جس جیسا کوئی دوسرا نہیں تجھے ایک نے ایک بنایا اگر وہ اکیلہ ہے حضور کو بھی ایسا اکیلہ بنا ایک حضور جیسا دوسرا نہیں ہے اور کوئی کہے گا تو کیا سمجھ میں آگ آپ کہیں سور اخلاص کو جدہ نہیں کر سکے آپ حضور کے ذکر سے کھل پہلے آگیا کہ یہ اسی لئے عالی حضرت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدہ چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے اے نجدیو با شندگان اے خارجیو اے وہابیو اگر تم چاہو کہ ایک خدا کے ذکر سے اس کے محبوب کا ذکر الگ ہو جائے تو یہ ذکر حق نہیں ہوا بلکہ یہ جہنم کی کنجی ہے جب اللہ کا ذکر ہوگا حضور کا ذکر تو کسی چیز میں بتا جی کلمہ پڑھنے میں لے لیجی اعزان پڑھنے میں لے لیجی اقامت پڑھنے میں لیجی نماز پڑھنے میں لے لیجی کہاں ذکر حضور کر نہیں ہے نماز میں نماز ہی کہتا ہے سلام علیکہ یو نبی نماز میں سلام کرتا ہے آپ کہیں بھی بتا دو سور اخلاص جس کو خالص کیا گیا توحید کے لیے وہ بھی قل سے شروع آپ کہہ دیں آپ فرمائیں ہوا یہ سمیر شان ہے یعنی ہوا اللہ اللہ ہے اللہ احد وہ اللہ اکتا ہے اکیلا ہے تو اپنی خالقیت میں اپنی مالکیت میں اپنی ربوبیت میں اپنے اسمہ میں اپنے افعال میں سب میں اکتا ہے تو مخلوق میں حضور اپنی صورت میں اپنی صیرت میں اپنے اسمہ میں اپنے افعال میں اکتا ہے جیسے خدا ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح سے مخلوق ہونے میں کوئی مخلوق حضور جیسی نہیں ہے کوئی شریک نہیں ہے نام کی صرف مشابات ہو سکتی ہے حضور جیسی کوئی نہیں بنایا ہی نہیں گیا حضور جیسی کان لکا قد خلق تک مات شاہو ایسا لگتا ہے کہ تمہارے مولا نے تم سے پوچھ کے بنایا کہ محبوب کیسے بنا دو یہ حضرت حسان پڑھتے تھے وہ بھی حضور کے سامنے پڑھتے تھے آپ کو پیدا کیا گیا ہر عائب سے الگ تھلگ کر کوئی عائب حضور میں نہیں ہے نہ ظاہر میں ہے نہ باطن میں ہے بے عائب پیدا کیا ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ سے آپ کے رب پوچھ کے کہا کیسے بنا دوتا جیسا تم چاہو ایسا بنا دو سب کو اس نے بنایا جیسا اس نے چاہا کہا تم کو تمہارے مولان میں جیسا تم نے چاہا جیسا تم چاہتے تھی ایسا لگتا ہے بیان کر رہے ہیں کامل ہونا مکمل ہونا اکمل ہونا سب حضور پر ختم ہوگا اس سب کوئی آیا نہیں اور اس پر پوری عمت کا اتفاق ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر خدا کے بعد جب اس کی خالقیت اور مالکیت اور رموعیت کا تذکرہ ہو جائے تو مخلوق میں پھر آپ جیسا کوئی نہیں اسی اسی لیے ابو کلم آزاد نے بھی لکھا ہے حالانکہ اس کا کلم بہت آزاد ہے جیسا کہ اس کا نام ہے کلم بہت آزاد ہے اور اردو زبان میں فساد و بلاغت کو ماہر کہا جاتا ہے اس نے لکھا ہے کہ جس طرح سے خدا اپنی خالقیت اور مالکیت میں وحدہ لا شریک ہے حضور بھی تمام مخلوق میں اپنے اکتاب ہونے میں وحدہ لا شریک ہے ان کی صیرت میں ان کی صورت میں کوئی شریک نہیں مخلوق میں آپ اکتاب ہیں تجھے یک نے یک بنایا اس بنانے والے ایسا بنائے ایک کیا کہنا سو پھر جو بھی ادا ہوتی ہے پیاری پیاری سب ان کے اندر رکھ دیتے جتنی ادائیں تھی ان کے اندر سب رکھ دی گئی کچھ باقی نہیں رکھا اس کو اتنا خالص کیا گیا کہ میں ذرا سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ قل جو ہے نا یہ واحد کا سیدہ ہے ہوا یہ واحد ہے آہد یہ واحد کو بتاتا ہے اللہ اس میں جلالت واحد ہے اسمد واحد ہے لَمْ يَلِدْ واحد ہے وَلَمْ يُولَدْ واحد ہے وَلَمْ يَقُنْ واحد ہے لَهُو واحد ہے قُفُو واحد ہے آہد واحد ہے یعنی جتنے لفظ بھی آئیں سب واحد ہیں اس کے ایک ہونے کوئی اس طرح بیان کیا کہ نہ تصنیہ کا سیغہ آیا نہ جمع کا سیغہ آیا لفظ میں بھی کوئی تصنیہ کرنی تصنیہ دو بیان کو کہتے ہیں اور دو سے اوپر ہو جائے پھر جمع تو جہاں دو کا ذکر نہیں ہے وہاں جمع کی کیا بات اتنا خالص کیا گیا لیکن شروع کیا گیا آپ کہہ دیں واللہ آہد واللہ ہے وہ ایک ہے اللہ سمد اللہ سمد ہے عام طور پر لوگ بس اتنے جانتے ہیں جو ترجمہ نیچے لکھا کہ اللہ بے نیاز ہے یہی ہے نا یہاں بھی بے نیاز لکھا ہوا ہے سمد کہ اتنے معنی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ دنگ رہ جاؤ لیکن جو مرکزی معنی ہے سمد اس کو کہتے ہیں کہ وہی مقصود ہو سب اسی کو چاہتے ہوں اسی لیے صوفی کی یہاں ہے لا الہ الا اللہ تو وہ ترجمہ کرتے ہیں لا مقصود الا اللہ ہر چیز کا مقصد جو چیز سب سے زیادہ چاہی گئی ہے وہ اللہ ہے یہ نہائیت ہے بلکل آخر اسی لیے کہتے ہیں لا مقصود اور یہ جو لا معبود الا اللہ کہتے ہیں تو وہ بھی غائت تظلل کا نام ہے انتہائی آجزی کا نام جہاں جا کے آجزی ختم ہو جائے وہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے عبادت آجزی کا نام ہے ڈھونگ مارنے کا نام نہیں اور ڈھونگ کرنے کا نام نہیں ہے آجزی بندوں سے اتنے ڈھونگ اور سہمے ہوئے کہ سچ بات بولتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے کتنے ہیں کتنے مو کھلے ہیں سچائی میں کتنے کان جھکے ہیں سچ بات سننے کے لئے کتنے دل ہیں جو سچائی کو قبول کر رہے ہیں اس خدا نے فرمایا کہ سب تو میرے پاس ہے تو کسے گا ڈرتے ہو تو اس نے صرف اپنے سے ڈر آیا اور اپنے سے ڈر آ کر کے سب سے نیڈر بنا دیا آئین جوان مردان حق ہوئی اور بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اب جہاں چاہو روبا دیکھ لو کسرت ہے تو وہی مقصود ہے وہی مطلوب ہے وہی معبود ہے وہی موجود ہے ابھی کل کی بات ہے موجود نہیں تھے پھر ابھی ہو گئے ہیں پھر کچھ دن کے بعد پھر ہم نہیں ہو گئے آپ میں سے بھی کوئی نہیں تھا ہو گئے ہیں پھر نہیں ہو گئے لیکن خدا کے بارے میں ہمیشہ سے وہی موجود گئے ہیں اس کا وجود ضروری وہی واجب الوجود ہے واجب الوجود کا مطلب سمجھے نہیں کیا سمجھ ہوگے کب بھی نہیں سمجھ سکتا واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے جس کا ہونا ضروری ہو ہر زمانے میں بلکہ زمانہ بھی نہ ہو وہ ہو کوئی چیز نہ ہو وہ ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے بعد وہی ہے وہ وجود ہے اس کے وجود دینے سے لوگ موجود ہیں یہاں کوئی موجود وجود نہیں ہماری آپ کی کیا حالت ہے ہماری ہماری آپ کی بساط کیا ہے وائسیت کیا ہے کچھ نہیں ہے سوائے سے ستح آپ پر اُبھرنے والے پانی کے بلبلے کی طرح ہم ہیں بلبلہ ادھر اُبھرا اُدھر ٹوٹ گئے جو کہتے ہیں نہر کو حباب پانی کے بلبلے کو کہتے ہیں ہمارا وجود پانی کے بلبلے کی طرح سے ہے ادھر اُبھرا ستح آپ پر اُدھر ٹھوٹ گئے چمن کو تیرے کو ہی تم دیتے ہیں یہ چند دن کی دنیا میں یہ لے دے یہ آفت یہ تو تو میں میں یہ ہنگام آر آر آئی لوگ اپنی بساط بھول کر کے گفتگو کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ یہ کل کیا تھے اور کل یہ کیا ہوں گے یہ بھی نہیں معلوم تھوڑی سی دنیا خریب آگئی تو لگے پاگل بن نہیں یہ دنیا ہے مکوں سے ہی آباد ہے ان کو کون ہوشیار کہے گئے رہا یہاں کچھ نہیں اسی لئے مجھے اس اللہ والی کی بات کبھی نہیں بھولتی جو اپنی دعاوں پاگ جس کی دنیا بھی آخرت بھی ہے اس پر رحم کر جس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہمارا کیا ہم آئے تو کیا لے کے آئے تھے کوئی بتا دے تو ہر آنے والا اپنی ماں کے پیٹ سے جوا کیا لایا تھا کوئی بتا دے عوام سے ہی سوال نہیں خواست سے بھی سوال ہے ہمارے جو خاص لوگ یہاں کہلاتے کیا لے کے آپ آئے تھے آج ہری ہری آپ کو بہت سوج رہی ہے کیا لے کے آپ آئے تھے چلو آپ کہہ دیں کچھ نہیں خالی ہاتھ آئے تھے اور جب یہاں سے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے اگر قسمت نے یاوری کی تو بیس گس کفن بس لگتا لوگ یہاں اپنا کفن ڈھونڈ کے لئے آگئے ہیں بیس گس بیس گس سے زیادہ کوئی لے نہیں جا سکتا جس دن یہ کفن ملا یہاں سے چل دیں گے سب کفن اپنا ڈھونڈ رہے ہیں خبر نہیں سب چھپن کروڑ کی چوتھائی میں لگے ہوئے ہیں کہ اتنا مل جائے و اتنا مل جائے پاکلوں کی یہی سب دنیا ہے کہتے نوٹ بناو اس سے سنا اسی آواز نوٹ بناو اس سے اس سے بڑی احمقانہ گفتگو اور کیا ہو یہ بنیوں کی گفتگو ہے یہ بنیوں کی گفتگو ہے بازاری لوگوں کی گفتگو ہے یہ عام لوگوں کی گفتگو خاص لوگوں کے جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ دیکھو کہ کس کے لئے بھیجا ہے کس کے لئے تمہیں اپنے لئے بھیجا ہے تم میرے ہو اور میری ہدایت کے اوپر چلتے رہو بس یہ ہے پوری کائنات تمہارے لئے بنائی تم کو اپنے لئے بنایا ہے تاکہ تم اس کے اشارے پر چلتے رہو بس ہتھی اسی بات ہمارا یہاں تو کچھ نہیں ہے ہم جب جائیں کہ کچھ نہیں لے کے جائیں گے صرف بیس گھر کفن وہ بھی قسمت سے ملا تو ملا نہیں کوئی مچھلی کھا گئی تو کیا ملے گا کوئی سیلاب بہا لے گیا تو کیا ملے آگ میں جل کے خاک اسطر ہو گئے تو کیا ملے گا زلزلہ آیا زمین میں دھنس گئے کیا ملے گا قسمت نے یاوری کی تو کوئی ہم یہاں کفن ڈھونڈ رہے وہ آدمی جو صرف کفن ڈھونڈ رہا وہ اتنے چکر میں پڑ گیا ہے کفن جس دن کفن ملا چل دیں گے کسی کہنے اور کسی اللہ والے نے کہا اس کو اللہ والوں کو بس یہی سب فکر رہتی ہے حقیقت کیا ہے وہ کہتا ہے بڑے مزے سے کہہ رہا ہے اصبی آبان ادم تأثر بازار اوجود بتلاش کفن آمد اوریاں چند ہتم ادم سے ادم کے پردے سے ہوتے ہوئے چند ننگے اس دنیا میں اس لیے آگئے ہیں تاکہ اپنی کفن ٹونڈ رہے ہیں وہاں سے ننگے آئے تھے یہاں سے کپڑا پہن کے جائیں اور پھر قیامت کے دن ننگے ہی اٹھیں گے تو مول محمد نے پوچھا تھا کہ حضور جب ننگے اٹھیں گے کیسے کیا ہوگا فرما ہے لوگ اپنے حال میں گم ہوں گے کسی کو کسی دیکھنے کی فکر نہیں سب گم ہوگا وہ تو فرصت ہوتے ہیں تب دیکھتے ہیں یہ فرصتی لوگوں کا کام فرصتی لوگوں سب بیکار کا کام مزدور جب فرصت میں ہوتا تو بیٹھ کی بیڑی پیتا ہے اسی لئے مولانا منصور اللہ رحمت کرے ان پر مدنپورے میں بہت دنوں تک امام تھے کبھی کبھی ایک واقعہ بیان کرتے تھے لطیفے کے طور پر کہ کسی نے شیطان کو دیکھا کہ بیٹھ کے بیڑی پی رہا ہے آپ کیا کر رہے بیٹھ کر کے بیڑی پی رہے ہو یہ تو فرصت ہی لوگ کرتے ہیں آج کل فرصت ہے ہمارا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں اس لئے میں بیٹھ کے بیڑی پی رہا ہمارا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں 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 لوگ آبادی میں جو پکا شیطان کا کام کر رہے ہیں وہ شیعتین الانس ہیں پکے شیطان ہیں صرف یہ نہ سمجھنا سب جنوں میں ہیں شیعتین الانس والجن ابھی سورہ جو آئے گئے اس دن سن لینا من الجنت والنا دونوں میں سے شیطان ہے اور انسانوں کے شیطان زیادہ بھاری ہیں ان سے بھی اشیار رہے ہیں اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں بہت بڑے بڑے شیطان تین ہیں شیعوں کے امام خمینی نے کہا تھا کہ تین بڑے شیطان دو بڑے بڑے چھوٹا ہے بڑے بڑے شیطان کیا ہے امریکہ اور روس ہیں اور چھوٹا والا جو ہے اسرائیل ہے لیکن جو چھوٹا ہے شیطان اس کا فتنہ ان دونوں سے بھی بڑا ہے اور کچھ لوگ اسی سے ملحق ہو گئے ہیں اپنے شرک کی وجہ سے اپنی بے بزاتی کی وجہ سے اپنی بے اقلی کی وجہ سے یہ نہ دیکھا کہ اس کا کتنا حاشرت خراب ہوا کئی بار اسرائیل ختم ہو چکا ہے کبھی بخت نصر نے اس کی ایٹ سے ایٹ بجائی ہے کہیں کئی ان کو نہیں چھوٹا خود ہی کہتے کبھی جرمنی نے اس کی ایٹ سے ایٹ بجائی ہے ایسے کوئی پاگل نہیں ہوتا کسی وجہ سے ہوا ہے جو ہوا ہے تو لوگ ہٹلر بھی بنتے ہیں اور اسرائیل بھی بنتے ہیں دونوں کیسے بنو رہے ہیں ہٹلر تو یہ اسرائیل کا نہیں تھا ان سے تنگ تھا وہ دونوں میں سے ایک ہو جاؤ دو رنگی چھوڑ دے یا تو ہٹلر بنو یا تو اسرائیل بنو دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے دونوں میں سے یہ کرنگ ہو جاؤ سراسر موم بن یا سنگ ہو جاؤ کیوں چھپاتے ہو اپنی بدنیتی کو اپنے برے منصوبے کو اپنے دل کی سواہی کیا کر رہے ہو آپ یہاں کسے نہیں معلوم ہے سب کو معلوم ہے ایک ہی راہ اختیار تو انسانوں کے شیطان ہیں پتن نے خود ہی کہا تھا کہ امریکہ بڑا شیطان ہو میں بھی شیطان پتن نے خود اس کا بیان اخبار میں آئے میں بھی شیطان انسانوں میں بھی شیطان ہے جنوں میں بھی شیطان اللہ دونوں سے اپنی پناہ میں رکھا ہے آئی بہت تو بات چل رہی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اللہ ہی مقصود ہے سب سے بڑا مقصد اللہ ہے اس تک پہنچنا ہے ہم جہاں سے چلے ہیں وہاں ہمارا پہنچنا ہے ہم چلے ہیں خدا کی طرف وہاں پہنچنا ہے ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے ہمارے سفر کا آگاست وہیں سے ہوا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِهُ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اسی طرف لیکن ہم جب یہاں سے جانے لگیں گے بھی اس گز کفن لے لیں گے اَسْبِيَا بَانِ اَدَمْ تَاثَرِ بَاسَارِ بَتَلَاشِ کَفْنِ آمدَا وَرِيَا چَنْدِ پردہِ اَدَمْ سے کِتَمِ اَدَمْ سے چند ننگیس لیے آئے ہیں اس ہونے کی دنیا میں تاکہ اپنا کفن ڈھو جس دن کفن ملا چلے جہاں سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جا سکتے وہاں یہ کہنا یہ میرا ہے یہ طرح کچھ آپ کا یہاں نہیں ہے آپ بھی یہاں نہیں رہو گے تمہارے جیسے بہت آگئے اور یہ زمین سب کو کھا گئی تمہیں کھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے تمہارا کچھ یہاں نہیں ہے یہ زمین پہلے بھی اللہ کی تھی آج بھی اسی کے لیے کچھ دن ہم کو رہنے سہنے کے لیے جگہ دے دی کسی کے لیے ہاں وہ جنت ہوگی جو تمہارا گھر ہو یہاں تو اپنا گھر بھی گھر نہیں ہے باہر والوں کو لاکھے یہاں بسانا یہ بہت اچھی بات ہے وہ خود آئے ہوں یا آپ کے بلائے سے آئے ہوں ستائے سے آئے ہوں یا یوں ہی چلے بہت اچھی بات ہے جگہ ہے ضرور دیا جائے لیکن یہاں والوں سے پوچھنا کہ آپ یہیں کیوں ہو لاؤ ثبوت لاؤ یہ کونسی بات ہے بھئی آپ ہوتے کون ہو who are you آپ ہیں کون آپ ہوتے کون ہیں کسی ہندوستانی سے یہ پوچھنا کہ آپ ثابت کرو ہندوستانی یہ کیا ہے یہ کونسی فطرت ہے آپ کی یہ کونسی چال ہے آپ کی یہ کونسا پردہ ہے آپ کا یہ کونسا ہجاب ہے آپ کا لحظہ یہ تو مرکز نے بنا دیا مرکز نے بنا دیا یہ ہمارا کچھ نہیں یہ کسی کے لئے یہ زمین آسان سے للہ یوریس ہم میں شاہ یہ سب زمین اللہ کی ہے کچھ دن کے لئے ہم کو رہنے سہنوں کو دے دیا ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں کل چھلے جائیں ہمارا وجود مٹی سے زیادہ کیا ہے تجھے یہیں کے مٹی سے فائدہ ہوگا اس سے کہتے ہیں ثابت کرو وہ کاغذ لاؤ اور یہ کاغذ پیسہ چاہیے لاؤ پانچہ دار روپے بنا دیں کاغذ بناتے ہیں ایسے کاغذ کہاں پیسہ چاہیے کسی بانے اور آئیب چھپانا چاہیے کسی رات کہ ہمارے آئیب کو مرد دیکھو آپ اسی چیز میں الجھر ہو آج کل پیپر اٹھا کے دیکھئے تب شروع سے آخر تک یہ ہی ہے کوئی ایک بھی کام کی بات نہیں اٹھا کے ہم چار منٹ میں بھی نہیں لگتی پیپر اٹھا کے کنارے پھینک دیتے ہیں بندل ہے سو اور یہ اسی طرح سے یہ جو ویڈیا ہے آپ کا الپرانک میڈیا ہے اسے چینل دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دردر بکواس ہو رہی لڑائی بیکار بان یہ پھالتو لوگ ہیں وہ سب کچھ نہیں کسی ہندوستانی سے کسی بھارتی سے پوچھنا کہ لاؤ ثابت کرو بھارتی ہو کمال ہے ہوا صاحب ہے ہم نے حکمران بنایا تھے داروگا نہیں بنایا تھا ہم نے خدمت کرنے کے لیے آپ کو وہاں بھیجا تھا حکومت کرنے کے لیے نہیں آپ خادم ہو حاکم نہیں ہو اور اگر آپ سے نہیں ہو تو آپ چلے جاؤ باہر آپ جاؤ باہر آپ کاملہ باہر جائے کس کو باہر کروگے آپ آپ کیوں نہیں جاتے ہو باہر حد کر دیا لیکن پبلک جو بچاری کیا ہے یہ احمقوں سے آباد ہے سب ادھر ادھر کی بسو ایک موبائل مل گیا وہ گھوماتے رہتے ہیں دیوان کی ہاتھ پر دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی صاحبی موبائل ہیں ایک موٹر سائیکل مل گئی پھر تو رمخہ ہو گئے بھاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہو کیسا نہ چلانا آتا ہے نہ کھڑا کرنا لیکن اوپر ہی چلے آتے ہیں کہتے ہیں لگی تو نہیں آپ کو یعنی یہاں تک چلاتے ہیں کہ آپ کو لب جائے کتنوں کی زندگی سے کھیل چکے ہیں یہ لوگ نہیں نہیں چلانے کا ڈب ہے نہیں نہیں کھڑی کا غیر مسلم علاقے میں چلے جائے ایک لائن سے زیادہ دوسری لائن نہیں ملے گئے آپ جا کے دیکھیں اس گری کو چھوڑ کے دوسری گری یہاں اس طرح موٹر سائیکل کرتے ہیں کہ پیدل گزرنا مشکل ہے ہر وقت ایک نئی زندگی ملتی ہے اگر آپ گزر گئے تو نہیں زندگی کہیں بھی جا سکتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا ہے موٹر سائیکل یہ انہی کے ماں باپ نے صد کیا ہے یہ زندگی بناتی ہے آپ نے یہ مسلم محلوں کی حالت بنائی ہے آپ نے یہ موٹر سائیکل آج عذاب ہو گئی ہے پہلے مسئلہ بائی کا تھا اب بائی کا ہو گیا پہلے مسئلہ بائی کا تھا بائی کا بچاری کا وہ سمل کے رو اس لیے کہ شیطان کا آخری ہر وائی ہے اب بائی بھی مسائل میں سے آگئی ہے پہلے کھڑے کرنے کی جگہ بناو پھر یہ جو ہے ایڈورٹیسمنٹ کروکہ یہ لے لو یہ اس پیٹ کے لے لو اس پیٹ کے لے لو اگر سنی کے سے کام کرنا ہے تو اللہ سمد اللہ بے نیاز وہی سب کا مقصود ہے وہ سی تک سب پہنچنا چاہے ہیں تو وہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا اس کا کوئی ہمجنس ہی نہیں پیدا کیا ہوگا اس کے جیسا ہی نہیں کوئی ہمجنس نہیں اپنے جیسا بنائے نہیں بی 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 نہیں بنایا ہے اس نے اپنے لئے بی بی نہیں بنایا لیکن اور اسے کہا کہ تم جوڑا جوڑا کر کے رہو ہر چیز کو اس نے جوڑا جوڑا حد یہ ہے کہ پھلوں میں جوڑا جوڑا ہے اس میں بھی نہ روماتا ہے اور جو جوڑے کے بغیر ہیں وہ کیا جانے کی جوڑی کو کیا کرنا چاہیے جو لاولد خود ہی ہیں بغیر بی بی کو کیا جانے کی عورتیں کیا ہیں انہیں کیا معلوم ہیں وہ خود نامکمل ہے یہاں پرفیکٹ نہیں ہے ہر کی سندارت آشائی سے تندارت جب خدرت نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا نہ بنانا یہ خود نقص ہے عیب ہے جوڑا چاہیے اسی لئے ہر نبی نے شادی کیا ہے سب کے بی بی بچے ہیں اور جس نے نہیں کیے وہ آکے شادی کریں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرفیکٹ ہونا ہے تو جو خود ہی نامکمل ہے کیا کسی کو مکمل کرنے کی بات کر رہا ہے وہ بتائے اس کی بی بی بچے کدھر ہے جس کے بعد خود بی بی بچے نے وہ کیا جانے کی بی بی بچوں کی کیا قدر ہوتی ہے بہو بیٹیوں کی کیا قدر ہوتی ہے بہو بیٹی جب ہوں گے یہ عالی اولاد ہو جب بی بی نہیں تو وہ کیا جانے قدر لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا کسی کو جنا نہیں اس نے ولم یولد اس کو بھی کسی نے نہیں جنا اگر وہ جنتا تو اس کا مطلب اولاد آ جاتی جب اولاد آ جاتی تو اعلان کرتی ہے اببہ سے کہ اببہ جاؤ اب تمہاری جگہ پاہم آ گئے ہیں اولاد کی آنے سے خوشی بنائی جاتی بہت زبردست خوب ڈھول بجائے جاتے ہیں پٹاخے خوب چھوڑتے ہیں کچھ لوگ نے پٹاخے کو زندگی سمجھ لیا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آتے ہی اعلان کرتا کہ تمہارا وارث آ گیا ہے آپ چلو اب اب جاؤ آپ کے جانے کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم آ گئے ہیں تم جاؤ اس لیے کہ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے دونوں رہاں ایک ہوں ایک طرف بچے آ رہے ہیں دوسرے طرف پوڑے سب جا رہے ہیں نہیں ہے اس نے اعلان کر دیا کہ آپ جاؤ وارث آ گیا آپ کا آپ جائیے چابیدر لائیے اب اببہ کتنا چابیدر لے کے ادھر ادھر گھوم ہے وارث آ گیا ہے تو اس کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں کوئی اس کا وارث کیا ہوگا اس کی خدا ہی کا اولاد ہی نہیں وہ کسی کا وارث اس کا باپ بھی نہیں ہے کہ وہ باپ کی ملکیت لے کے باپ خود اسی کی ملکیت ہے ہمارے خدا کا باپ نہیں کہ اس کی باپ کی ملکیت لے کے دوسرے کی ملکیت لے کے بیٹھا ہے اسے بڑی ہری ہری سوج رہی ہے اب دیکھو تو کیا لے کے بیٹھے ہو وہ پیدا بھی نہیں کیا وہاں نہ باپ ہے نہ بیٹھا اس کے جیسا ہائی نہیں ہے کوئی تو کیا آگے فرمایا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ کُفُو اس کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں کوئی برابر کا نہیں عورت ہوتی تو برابری کے حقوق رکھتی بیٹا ہوتا برابری کو حقوق رکھتا باپ ہوتا برابری کوئی برابر کا ہائی نہیں ہے خدا جیسا کوئی نہیں لیسا کم اس لئے ہی شئے اس کے جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے اس لئے کہ ہر چیز کو پیدا اس نے کیا ہے ہوگا ہو جا ہوگئی وَلَمْ يَقُلْ لَهُ کُفُو اس کے برابر کوئی احد کوئی ایک بھی نہیں ہے خدا جیسا کوئی نہیں ہے اسی لئے مسلح الدین شیخ سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ اے برطرس قیاس خیالو گمان وہم وَزْهَرْشِ گُفْتَ اےم شُنی دیم خاندہ اےم دفتر تمام گشت و پایاں رسید عمر مَاہم چُنہ درہ وَلِي اُسْفِ تُمَاندَا اےم بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہا اے وہ ذاتِ پاک تو نہ قیاس میں آتا ہے نہ خیال میں آتا ہے نہ قوتِ واہمہ میں آتا ہے نہ گمان میں آتا ہے کہ ای تینک ای تینک پینک اٹھا کے پھیکو کچھ نہیں نہ قیاس میں آتا ہے نہ دھیان میں آتا ہے نہ خیال میں آتا ہے نہ واہم میں آتا کچھ نہیں وَزْهَرْشِ گُفْتَ اےم جو کچھ ہم کہتے ہیں جو کچھ ہم سنتے ہیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں تو سب سے بالاتر ہے تو وہ نہیں جو ہم کہتے ہیں تو وہ ہے جو ہے ہم کیا کہہ سکیں گے ہم جو سنا رہے ہیں سن رہے ہیں وہ نہیں ہے تو اس سے بھی بڑھا آئے سن رہے ہو آپ آپ یہ نہ سمجھا مولانا صاحب بہت بہت جبردست میں آنا ہم بے سی چیتھڑے ہیں ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے کیا بیان کرے گا خدا کو جو ہم کرے اس سے بھی تو بلند ہے جو ہم سن رہے ہیں تو اس سے بھی بلند ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اس سے بھی تو بلند ہے تو سب سے بلند ہے اسی کو ہم نماز میں سبحان ربی اللہ اللہ کہتے ہیں آخر میں کہتے ہیں دفتر تمام گشت دفتر ختم ہو گیا لکھتے لکھتے تیری شان میں دفتر کے دفتر بھر گئے ہیں وہ پایاں رسید عمر اور عمر بھی اپنی نہائیت انتہاں پہ پہنچ گئی ہے اب عمر سے بھی کچھ ہی باقی رہ گیا ہے عمر بھی ختم ہو چکے لیکن جب آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں تو ابھی تیرا ایک وصف ہم سے بیان نہیں ہوا اس کا سب وصف کیا بیان ہے جب ہی تو فرمایا کہ محبوب فرما قُل لو کان البحر مدادل لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتن فدہ کلمات ربی قولو جی منہ بمسلحی مددہ پڑھتے تو کہا ہے محبوب فرما دیجئے کہ اگر جتنے سمندر ہیں سب کی روشنائی بنا دی جائیں اور یہ جتنے درخت ہیں سب قلم میں استعمال کیے جائیں اور پھر تمہارے رب کی خوبی بیان کرنا شروع کریں اور لکھنا شروع کریں یہ سب ختم ہو جائیں گے تمہارے رب کا وصف ختم نہیں اگرچہ ایسے ہی سمندر اور آ جائیں ایسے ہی قلم اور آ جائیں کیا بجال ہے مخلوق کے ایک وصف بھی بیان کرے ہم کیا بیان کریں گے کیا کہیں گے ہماری کیا مجال کیا بسار ایک سرے کی ہماری کیا مجال ہے قیامت کے دن جب رسولوں سے سوال ہوگا کہ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا ہے تو کہیں گے مجھے معلوم نہیں تو کیا جھوٹ کہیں گے وہ معلوم تو ہے کہ کیا کہا ہے امتوں نے معلوم ہے جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ عدب کی وجہ سے بول نہیں رہے ہیں کہ جہاں تیرے علم کی بات ہو ہم اپنے علم کی بات کا اسے کر رہے ہیں جہاں تُو ہم کہاں اور کہاں بھی وہی انہوں نے کہ تجھے تو سب معلوم ہم کیا بتائیں تو یہ جب پوچھے گا یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا وجبتم قالو لا علم للا انکانتا اللہ ملغویب تجھے تو سبعی سے ہی معلوم ہم کیا تجھے بتائیں تو یہ سور اخلاص تھا میں نے تھوڑی مختصر سی تقریر میں کچھ وہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کی عظمتوں کو اس کی بڑائی کو اس طرح بٹھا لو کہ سب کی بڑائی نیچے جائے یہ ہے اس طرح بڑائی کو یہ ہے توحید اور یہی بندگی چاہتی ہے یہی عبادت چاہتی ہے تو بڑا ہے ہم کچھ نہیں ہیں ہمارے حال پر رحم کر جیسا وہ کہتا تھا اے مولا تو اس پر رحم کر کہ جس کی نہ دنیا ہے نہ آخر ہم انہی میں سے ہیں ایک اور بندے کی بات مجھے بہت پسند آئی جب میں بعض کتاب دیکھ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اے میرے مولا بھائی ہوں جس کو تُو نے ظلوم اور جہول پہلے کہا تھا تو ظلوم اور جہول سے کیا آئے گا ظلوم مانے بڑا ظلم کرنے والا اور جہول مانے بڑا جائے گا میں وہی تو ہوں جسے پہلے تُو نے ظلوم اور جہول کہا تو ظلوم اور جہول سے کیا ہو سکتا ہے تو اپنا کرم اپنا فضل فرما اپنا یہ سورہ جس نے بہت عقیدت و محبت سے پڑھا و پڑھ رہا ہے وہ خوش ہو جائے اس کے لئے حضور نے بشارت دی جنت میں جا کے رہ گئے اللہ اس سورہ توحید پر سندہ رہتے اور بستر پریسے ضرور داہینی کروٹ پڑھا ہی کرو جتنا زیادہ پڑھو کے سنا ہے کہ وہ اتنے ہی مکان جنت میں زیادہ ملے فاروق آزم نے بلکی عرض کیا حضور تو یہ پڑھتے پڑھتے تو مکان بہت زیادہ ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہونے در مکان زیادہ ہوتے تو بہت بڑی شاہی ہے اللہ ٹھیک سے اس کے معنی سے لوگوں کو ہم محض عبارت آرائی نہ ہو پھر لفظوں کی نوک پلک درست کرنا نہ ہو صرف لفظوں کے جادو منتر نہ ہو صرف لفظوں کا اتحار چڑھاؤ نہ ہو صرف لفظوں کا تلسم ہو شربا نہ ہو صرف لفظوں کے کھیل کود نہ ہو صرف لفظوں سے جلسے کو آراستہ مت کرو جو اس کے حکام ہیں اس کو لے کے بیٹھو اس کی بڑائی کے آگے جھو جاؤ کہ تو بڑا ہم کچھ نہیں وآخر الدعوانان الحمدلللہ رب العالمين صلاة سلام کے لئے کھڑے ہو جاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ تعالی البدر علیکہ ملس نیات الودائی وجب شکر علیکہ مد عالی اللہ دائی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام اللہ یا حبیب سلام سلام regulating الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ منظرہ لنا یا حبیب اللہ اسم خالنا اننا فی بحر ہم من مغرقون خزیدی 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 صحیح لنا اشکال اللہ الہی نجنی من کل دیق بجاہ المصطفى مولا الجمی محبلي في مدینته قرارا بایمان ودفن في البقی الہی انت فی آلی محب بالمبدل زلتی بالعز بدل فساہل یا الہی فساہل یا الہی فساہل یا الہی قل سابیم بحرمت سیدی لہ برار ساہل بحرمت سیدی لہ برار ساہل بحرمت سیدی لہ برار ساہل تشریف رکھئے شیرینی تقصیدی لہ برار ساہل بحرمت سیدی لہ بھرمت سیدی لہ برار ساہل بحرمت ساہل موسیقی 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 شیرینی تقسیم کرنے کامل جاری ہے موسیقی 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 کہ وہ الناس کے سین تک یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے وہ الناس پر یہ کتاب وہیں ختم ہوتی ہے یہ تفسیر ختم ہوئی ہے اس کا اجاز کا بھی ختم نہ ہو اور اس میں بھی ہم نے کچھ ضروری گوشے اور ضروری پہلو لانے کی کوشش کی ہے کسی دن آپ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے سب سن گیا جو ابھی سننا بہت کچھ ہے انشاءاللہ یہ سب وقتاً فوقتاً ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ کل سنیں گے آپ سورة الفلق اور پیر جس دن ختم رکھا گیا تفسیر قرآن کا تو انشاءاللہ سورة الناس کی تفسیر ہوگی کہ کیا خطاب کیا گیا ہے انسانوں سے وہ کیسے انہیں راہ دی گئی ہے یہ دیکھنے میں بڑی مقتصر سب سورتیں ہیں سب مکی ہیں لیکن جب اس کے معنی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس میں جانے ہی کتنے سمندر سمو دیئے گئے ہیں یہ بہر زخاط ناپیدہ کنار لیکن کچھ ضروری شرسی ہوگو سے آ جاتے ہیں اللہ پاک سے دعا کیجئے سب لوگ یہ آج سورہ اخلاص آیا ہے اس سورہ نے جو توحید کا بیان کیا ہے اور جو اخلاص کا ذکر کیا ہے خدا کرے ہم اس کے مخلص بندوں میں آ جائیں یہ دعا کر لیجئے اور ہم اہل توحید ہو جائیں ایک خدا کے صحیح معنوں میں ماننے والے ہو جائیں اور وہ واسطہ جس واسطے سے ہم نے اس کو سنا ہے اس کو لگا کے رکھا ہے قدرت نے نہیں بات کی آپ سے انہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے جب جب پڑھیں تو حضور پر درود برابر بھیجتے رہے ہیں دو چیز کی قصرت آپ کیا کریں ایک تو درود کی قصرت ہے جیتے جیتنا پڑھ سکے اور ایک جو کمی ہم سے ہو رہی استغفار کی قصرت کیا کر رہے ہیں اور اس سورہ جس کو سورہ اخلاص کا اس کی جتنی محبت آپ سے ہو سکے کر رہے ہیں ایک شخص نے صرف حضور سے کہہ دیا تھا کہ حضور ہم کو اس سورہ سے بڑی محبت ہے وہ پڑھتا ہی تھا نماز میں سب نے کہا یہ کسی حال میں بھی اس کو پڑھتا ہی ہے نماز کہا حضور پوچھا گیا کیوں تو پڑھتا ہے ہر جگہ پڑھتا ہی سی کو کہا حضور مجھے اس سے محبت کہا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی خدا کرائے اس آج السلام علیکم ورحمت اللہ